مہترم ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر اٹھائیس میں پارے گا انیسما رکوے جس کے اندر سورہ تحریم سورہ نمبر چھاسٹھ کی شروع کی سات آیتیں ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لئے حلال کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا رحم والا ہے ایمان والو اللہ نے تمہارے لئے تمہاری قسموں کا کفارہ ادا کرنے کی اجازت دی ہے اور اللہ تمہارا ولی کام بنانے والا ہے اور وہی سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے یاد کرو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی یعنی حفظہ رضی اللہ عنہ سے ایک راز کی بات کہی تھی تو جب اس بیوی نے وہ بات دوسری بیوی یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتلا دی اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر کر دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کا کچھ حصہ اس بیوی کو بتا دیا اور کچھ حصہ نہیں بتایا جب انہوں نے اس بیوی کو اس کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگے آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اس اللہ نے بتایا ہے جو سب کچھ جاننے والا ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے انت تتوبہ الاللہ فقد سقط قلوبکما وانتظاہرہ علیہ فین اللہ ہوا مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکت و بعد ذالک ظہیر اور اگر تم دونوں یعنی حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے سامنے توبہ کر لوگی تو بہتر ہوگا اس لیے کہ تمہارے دل حق سے مائل ہو گئے اور اگر تم دونوں نبی کے مقابلے میں ایک دوسری کی مدد کروگی تو یاد رکھو بے شک اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک ایمان والے بھی مددگار ہیں اور اس کے علاوہ فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں گے تو امید ہے کہ ان کا رب تمہارے بدلے انہیں تم سے زیادہ اچھی بیویاں دے دے جو مسلمان ہوں گی ایمان والی ہوں گی اللہ کے سامنے جھکنے والی ہوں گی توبہ کرنے والی ہوں گی عبادت کرنے والی ہوں گی روزہ رکھنے والی ہوں گی شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کماری ہوں گی اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایدھن انسان اور پتھر ہوں گے اس جہنم کی حفاظت کرنے والے فرشتے بڑے سخت دل اور بڑے بے رحم ہیں اللہ انہیں جو حکم دیتا اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور انہیں جو حکم دیا جاتا وہی کرتے ہیں ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر 28 پارے کا انیسما رکو ہے جس کے اندر سورہ تحریم سورہ نمبر 66 کی شروع کی سات آیتیں ہیں سورہ تحریم نزول کے اعتبار سے ترتیب نمبر 107 تحریم حرام کرنا اس کا ذکر آیت نمبر ایک میں ہے سورہ تحریم مدنی سورہ ہے 28 پارے کے ہر سورت مدنی ہے مدینہ اور اس کے آس پاس اترنے والی سورت مدنی ہے سورہ تحریم میں 12 آیتیں ہیں اور دو رکو ہیں سورہ تحریم کا خلاصہ سورہ تحریم کے پہلے رکو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ کو بھی حلال چیز کو حرام کرنے کا حق نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی خواہش چاہتے ہیں اللہ آپ کو ان کے بدلے ایمان والی توبہ کرنے والی روزہ دار کماری اور باکر آتا کر دے گا ایمان والوں سے خطاب ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کافروں سے خطاب ہے کہ آج عذر پیش نہ کرو دوسرے رکو میں ہے ایمان والوں سچی توبہ کرو چار طرح کے عورتوں کا ذکر ہے کافروں کے لئے نوح علیہ السلام اور لوت علیہ السلام کی بیوی مثال ہے دونوں ایمان نہیں لائیں تو کل قیامت کے دن دونوں نیک بندے اپنے بیویوں کے کام نہیں آئیں گے ایمان والوں کے لئے فیرون کی بیوی آسیہ اور عیسی علیہ السلام کی ماں مریم مثال ہے فیرون کی بیوی نے اللہ سے جنت میں گھر بنانے اور ظالم فیرون سے نجات کی دعا مانگی ہے آخری آیت میں مریم بنت عمران کے بارے میں جو صلی اللہ علیہ السلام کی ماں ہے پاک دامن عورت ہے عبادت کرنے والیوں میں سے تھی آیت نمبر ایک پر غور کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جو چیز آپ کے لئے حلال کے اس کو آپ حرام کرنے والے کون ہیں اس سلسلے میں دو واقعہ ذکر کیا جاتا ہے سعی بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4912 عمل مومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں تو ہم نے اور حفظہ نے یہ طے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو یہ کہنا ہے کہ آپ کے موہ سے مغافیر ایک قسم کا پھول ہے جس کی بدبو آ رہی ہے بو آ رہی ہے تو بلاخر دونوں نے ایسے ہی کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظہ رضی اللہ تعالیٰ نہ سے کہا کہ یہ مت بتانا میں نے شہد پی ہے زینب بنت جہش کے پاس اب ایسا نہیں کروں گا تم خبر مت دینا لیکن انہوں نے خبر دے دی اس سلسلے میں ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ جو باندی ہے لونڈی تھی وہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کے گھر آ گئی ان کی غیر موجودگی میں تو پھر جب وہ آ گئی حفظہ رضی اللہ تعالیٰ نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ مت کہنا کسی کو اور میں نے ماریہ قبطیہ کو اپنے اوپر حلال کر لیا ہے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ انہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں ماریہ قبطیہ ہی سے ہے اس کا ذکر فتح الباری میں ہے سورہ تحریم کے اندر تفسیر بیان کرتے ہو حفظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے آیت نمبر دو پر غور کیجئے قد فرض اللہ لکم تحلتا ایمانکم قسموں کو کھول دینا اللہ نے مقرر کر دیا ہے قسم کا کفارہ کیا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر ایٹی نائن دس مسکین کو کھانا کھلانا متوسط درجے کا نمبر دو یا دس مسکین کو کپڑے پہنانا نمبر تین یا ایک غلام آزاد کرنا اگر یہ بھی نہیں ہے تو تین دن کا روزہ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی خوبیاں بیان کی جاری اسلام والی ایمان والی اللہ کے سامنے جھکنے والی توبہ کرنے والی عبادت کرنے والی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا جارہا ہے اگر تم توبہ استغفار نہیں کرو گی تو اللہ تعالیٰ ایسی نیک عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کریں گے پھر اس کے بعد تین چار طرح کی عورتوں کا ذکر ہے آیت نبی چھے پہ غور کیجئے ایمان والوں سے کہا جارہا وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں یا ایواللہ دین آمن قوان فسکو وحلیکم نار ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اس لئے اپنی بھی فکر کیجئے پہلے اور اپنے گھر والوں کی فکر دونوں کی فکر کیجئے کچھ لوگ کہتے ہیں بچے نہیں مانتے کیا کریں جی نہیں جب تک زندہ ہیں فکر کرتے رہیے جنت میں داخلے کی کوشش کرتے رہیے بچپن سے تربیت کیجئے نماز کے لئے روزہ کے لئے دعا کے لئے سر نبی دعوت کتاب السلام حدیث نمبر فور نائن فائب مرو اولادکم بسلامہ وہم ابناو سب سنین وزربوہم علیہ وہم ابناو عشر سنین وفر رقوبائنہم فی المزاجے سات سال کے ہوں تو نماز کا حکم دو جب وہ دس سال کے ہو جائیں تو مارو اور بستر الگ کر دو اس کے بعد فرشتوں کے بارے میں ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جو حکم دیا داتا وہی کرتے ہیں آیت نمبر سات میں ہے اے کافروں اس ربیان نہ کرو پورے قرآن مجید میں یہی ایک آیت آئی ہے ورنہ اکثر کیا کافروں سے کہا جاتا جو تم عمل کرتے تھے اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے تو ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دیامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی ہے موسیقی